www.jamiamadniyajadid.org ویڈسپ گروپ نمبر پلس نائن دو ٹریپل تھری فور تو فور نائن دری زیرو ٹو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابی اجمعین اما بعد حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ جحفہ اور ابوہ کے درمیان سفر کر رہے تھے تو یہ تو لمبا سفر ہوا خافی جحفہ جو ہے یہ مدینہ منورہ سے شمال میں ہے شام کی طرف میقات ہے یہ اہل شام کا تو بڑی سخت آندھی نے ہمیں آ لیا مظلمتن شدیدتن اور شدید تاریخی ہو سکتے دن کا وقت ہو اور دن میں ہی باز دفعہ تاریخی بھی ہو جاتی ہے نہ گہرہ بادل ہوتا ہے اور اتنا گرد و غبار ہوتا ہے کہ وہ رات ہو جاتی ہے ایک طرح سے اور اگر رات ہوتی ہے تو اس میں تو مزید ذلمت بڑھ جاتی ہے شدت بڑھ جاتی ہے تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا ان کے ذریعے تعوض کیا اللہ سے پناہ چاہیی امان اور پھر فرمایا کہ اے عقبہ تعوض بیہیما ان دونوں کو پڑھ کر ان کے ذریعے پناہ چاہا اللہ کی اور کلمات بھی بڑے عجیب ہیں ان کے جو بھی تُنے پیدا کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا تو آنڈھی تاریخی بارش ظلمت زلزلہ زمینی آسمانی مسیبتیں یہ اسی کی مخلوق ہیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدْ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حِسَدٍ ساری چیزوں سے پناہ رہی ہے اور قُلْ عَعْوذُ بِرَبِّ النَّاسِ رَبِّ نَاسِ تو ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں مالک النَّاسِ الٰہِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ تو خناہ جو ہے شیطان یہ بھی ایک خاص قسم کا شیطان ہے جسے خناہ کہتے ہیں جب انسان کسی مسیبت میں ہوتا ہے تو خناہ اور زیادہ مسیبت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے دشمن انسان کا تو اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں الَّذِي يُوَسْفِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ دِلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ سب سے تیری پناہ میں آتا ہوں تو فرمایا اس سے پناہ میں یہ پڑھا کرو تو معلوم ہوا کہ طوفان اور آنڈی جب ہو تو یہ تلاوت کرنی چاہیے ان دونوں صورتوں کی اور بھی چیزیں ہیں دعائیں ہیں لیکن اس کی بھی کر سکتے ہیں تو حدیث میں آرہی ہے بات ابو دعوت شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن خبیب بھی ایسے ہی روایت فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک بارش تھی شدید ظلمت تھی تو اس میں ہم چڑھ رہے تھے اس زمانے میں تو روشنی بھی نہیں تھی کہ بلب جل رہا ہو یہ ہو تو اس میں ہم آپ کے ساتھ نکلے کہیں نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کو سے ملاقات کے لیے ان کی زیارت کے لیے ان کی تلاش کے لیے کسی جگہ ہوں گے ان کو ہوگا کہ معلوم نہیں کہاں ہیں ہم چلتے ہیں ان کے پاس ہو سکتا ہے آنڈی بارش کی وجہ سے ہی نکلے ہوں کہ آپ ایسی جگہ ہیں کہ کہیں کوئی پریشانی نہ ہو رہی ہو تو چلو ہم چلتے ہیں ممکن ہے یہ صورت ہو ہم نے آپ کو پا لیا فاد رکھنا ہو آپ نے فرمایا قل کہو میں نے ارز کیا ماہ قول کیا کہوں فرمایا کہو قل هو اللہ وحد یہ پڑھو اور انشانت فرمایا وَالْمُعَوِّذَتَيْن معوِّذَتَيْن بھی پڑھو قُلْ عَوَذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ عَوَذُ بِرَبِّ النَّاسِ بھی پڑھو جب صبح ہو اور شام دونوں دفعہ سلاسہ مرات تین بار تو تین پہلے پڑھیں قُلْ عَوَذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ پھر قُلْ عَوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ایک دفعہ ہو گئی پھر دوبارہ پڑھیں تینوں پھر تبارہ پڑھیں تینوں کو تو یہ صبح کو ہوگا ایسے ہی شام کو بھی ہوگا انشانت فرمایا تَقْفِقَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ہر شر سے تیرے لیے یہ بچاؤ کا زامان ہو جائے گا تو یہ بڑا اچھا وظیفہ ہے اور یہ پڑھنا چاہیے یاد ہونا چاہیے اب علماء کی اسلام کی حکومت ہو تو محکم موسمیات کے سارے ملازموں کو یہ سکھائے جائے پڑھنے کے لیے کہ تم یہ پڑھو کیونکہ وہ بارش آندھی توفان اس کی خبر رکھنے کے لیے لیتے ہیں اور تمام جو بحریہ میں پہرہ دے رہے ہیں سمندر میں فوجی انہیں سکھائے جائے گا وظیفہ کی یہ پڑھو تم کہ نہیں یہ اسلام اسلام ہوگا تو سکھائے گا ہیں ہی نہیں اسلام مسلمان نام کے مسلمان ہیں بس نہ جرنیل کو پتا ہے نہ کرنیل کو پتا ہے نہ معفوق کو پتا ہے نہ معتحت کو پتا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں سب جاہل قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا تو ہمارا اگر ہو تو یہ ہم تمام کو سکھائیں فوجیوں کو بھی سکھائیں کیونکہ ان کو بھی جنگلوں میں پہاڑوں میں توفان اور بارش سے واسطہ پڑھتا ہے اور مجھے فوج والوں نہیں بتایا کہ جب ہمیں تربیت دی جاتی ہے تو ہمیں یہ پڑھایا اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھو موسم جب کبھی خراب ہونا تو جہاں ہو وہاں محفوظ جگہ پہ جانا موسم سے کبھی لڑنے کی کوشش مت کرنا موسم سے مت لڑنا تو موسم تو اللہ کی حکم سے چل رہا ہے اس سے کون لڑ سکتا ہے کون اس سے مقابلہ لڑ سکتا ہے تو آندھی بارش طوفان طوفان میں ہی پھسا ہوا آدمی پھر تو ہاتھ پہنچ جیسے کیسے مارنے ہیں مارنے ہیں پڑھیں گے مارنے مارے اللہ کو منظور ہے بچ جائے گا نہیں منظور نہیں بچے گا لیکن اگر طوفان وہاں زیادہ شدید ہے یہاں کم ہے تو گست سے مقابلہ کے لئے نہیں کہ نہیں چلو دیکھتے ہیں نہیں کہتے ہیں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے تو جب انہیں سکھایا جاتا ہے تو ہندو فوجیوں کبھی یہ سکھایا جاتا ہو گا کیونکہ ان کے اس طاقت تو ساروں کے ایک ہیں وہ امریکہ اور برطانیہ کے افسرانے وہ ہی سکھاتے ہیں اور وہ موسم سے ڈرتے ہیں ان کے پاس یہ تعلیم ہی نہیں ہے کہ موسم اگر خراب ہو تو کیا کرنا ہے زیادہ یہ جانتے ہیں خراب ہو تو خیمے میں گز جانا یا چھتری کھول لینا بس یہ ہے مقابلہ ماسکٹ پہن لو برساتی پہن لینا اور لمبے بوٹ پہن لینا جو اوپر تک ہوتے ہیں بارش سے بزنے کے وہ یہ جو سکھا دیں گے کیونکہ شروعی کام ان کا مادے سے ہوتا ہے اور ختم بھی مادے پر ہوتا ہے لیکن مادے سے اوپر کی جو کائنات ہے اس کا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ تو انبیاء رہیم السلام میں باتا ہے تو ہمارے فوجیوں کو بھی یہ ہی سکھاتے ہیں جو انہوں نے سکھایا ہم یہ بھی سکھاتے ہیں اور سکھائیں گے اور سکھانا چاہیے اور یہ بھی ساتھ سکھانا چاہیے بوٹ بھی پہنو برساتی بھی پہنو یہ بھی کرو وہ بھی کرو ساتھ یہ پڑتے رہو چلتے چلتے تو نتیجہ زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا ان میں اور ان میں فوجیوں کو بھی سکھانا ایک چیز ہے مرک میں معسمیات والوں کو بھی اور جو گشتی دستے ہوتے ہیں سمندر کے کنارے پر جو پہرہ دے رہے ہیں کشتیوں میں ان سب کو پڑھانے کی مچھیروں کو وہ جو مچھلیاں پکڑتے ہیں دور دور سمندر میں جاتے ہیں جب مہک میں ہوا سمیاد گڑھ بڑھ ہوتا ہے تو وہ انہیں فوراں کہتا ہے سمندر سے سائل پر آ جائیں حالات خراب ہیں تو یہ بھی جو سکھا دو ساتھ کیا گس رہا ہے کیا نقصان ہو رہا ہے لیکن نقشہ ہی مختلف ہے یہاں تو یہ حال ہے کہ سندھ میں جو شروع سے لے کر غالباً میٹرک تک یا کہاں تک پورا قرآن پڑھا کر ترجمے کے ساتھ پڑھانا ہے یہ نساب میں شامل کیا جائے وہاں کی حکومت کو کہا گیا تو وہاں کسی نے اس کو ہائی کورٹ جو سندھ کے ہائی کورٹ میں پیش کر دیا سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دیا سندھ ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو معتل کر دیا قرآن پڑھانا ترجمے کے ساتھ ختم اور انہوں نے کہا یہ تو بنیادی حقوق کے خلاف ہے انسان کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے قرآن بنیادی حق کا خلاف ہے اس ملک میں جو کلمے کے نام پہ بنا وہاں ایسے جج بیٹھے ہیں بددین دہریے قادیانی گمراہ آغا خانی جن کوئی جرت ہے کہ وہ اس ملک کا جو آئین کا حلف اٹھا رکھا ہے اس کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں اور وہ فیصلے نافذ ہو رہے ہیں قرآن یہ سکھا رہے ہیں یہ کرو اور عدالت یہاں کہتی ہے کہ نہیں یہ بنیادی حقوق کے منافی ہے یہ کفریہ فیصلے ہے یہ نہیں ہے ان کا یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے جیسے کفریہ لگتا ہے وہ ملک سے نکل کے کہیں اور چلا جائے یہاں رہنے کیسے ضرورت ہی نہیں جج صاحب کو بھی چاہیے کہیں اور چلا جائے اور مجھے تعجب ہے کہ اب تک اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیکھنے میں آیا کسی کی طرف سے بھی کوئی رد عمل انظیم کی طرف سے کوئی مظاہرہ کچھ نہیں ہوا جبکہ بہت بڑی بات کی ہے اس نے بہت بڑا جرم کی ہے اس نے پاکستان کے قانون کے خلاف ایک قانون دان نے قانون کو توڑا جو جج کہلاتا ہے اپنے آپ کو وہ قانون شک نہیں کر رہا ہے تو قانون شک نہیں جو کرے اس کے خلاف تو ہر ایک کم کارروائی کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے اور حکومت وقت کو چاہیے کہ فوری کارروائی کرتی اسے تو اٹانا چاہیے ایسے ہو جیسے لیکن یہ صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات دے رہے ہیں یہ اس دور کے لیے بھی ہیں اس دور کے لیے بھی ہیں اور آنے والے دور کے لیے بھی ہیں اور بھی دعائیں حدیث کی آتی ہیں یہ تو قرآن کی دعائیں ہیں قرآن کی دعا تو اور اس کا عمل تو سب سے زیادہ طاقت ہو رہا ہے باقی عمال پھر درجہ بدرجہ پائلٹوں کو بہت ضروری ہے سکھانا جہاز اڑاتے اڑاتے موسم خراب ہو جاتے ہیں اب وہ اتار بھی نہیں سکتا وہاں زمین پر اور اوپر آسمان کیوں بھی نہیں لے جا سکتا جہاز کو بس وہ تو ایک خاص بلندی ہے اس پر رہے گا تو اسے یہ پڑھنا چاہیے پائلٹوں کو بھی یہ بات سکھانے چاہیے کہ یہ وظیفے پڑھا کرو تو صبح کو بھی پڑھو اس شام کو بھی پڑھو کوئی بھی چیز کہیں بھی کیسے حالات پیش آ سکتے ہیں ہر مسلم ملک کو اپنے پائلٹوں کو ہوابازوں کو چاہے وہ جنگی ہواباز ہوں چاہے وہ عوامی سویل جیسے کہتے ہیں وہ ان کے ہواباز ہوں سب کوئی بات سکھانے چاہیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ دے اس پر عمل کی توفیق دے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ مصیف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی